بسم اللہ الرحمن الرحیم علم بھی ہوگا کہ ٹڈی کھانا حلال ہے اور حدیث پاک بخاری شریف میں چوبن پچانویک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب ابن ابی عفا کہتے ہیں کہ چھے یا سات گزوات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم گزوات میں ٹڈیاں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حدیث کے تحت علماء مہدیسی نے کہا ہے کہ ٹڈی کھانا حلال ہے جائز ہے اس کو زبہ کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس میں خون نہیں ہوتا زبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ خون فاسد جاری ہو اور نکل جائے اس کو زبہ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں گرم پانی ہو کھولتا ہو اس میں ڈالیں اس کے بعد اس کو نکال کے پکائیں بریانی بنائیں کھانا بنائیں اس کو مختلف قسموں استعمال کیا جا سکتا ہے تو ٹڈی کھانا حلال ہے کھائے جا سکتا ہے حدیث سے ثابت ہے اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا کہ دو مردار ہمارے لئے حلال کیے گئے ہیں مچھلی اور ٹڈی اسی طرح ٹڈی کا قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں سورہ آراف آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا علیہم الطوفان والجراد کہ ہم نے ان پر طوفان اور جراد ٹڈی بھیجی بطور عذاب تو یہاں قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ بطور عذاب ٹڈیاں بھیجی تو قرآن پاک میں بھی ٹڈی کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی ٹڈی کا ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس ٹڈی کو کھاتے تھے تو اس میں جواز ہے تو آپ کھا سکتے ہیں ان ٹڈیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ